موسیقی صحیح علم تک پہنچنا ہر ایک کا کام نہیں ہے چاہتے سم ہے کہ ہو عوج سرعیہ پہ مقیم پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم علم پر جب بھی بیان کریں گے تو کہیں گے علم آسل کرو گو چین جانا پڑے اس دن اسمبلی میں بقیدہ یہ بیان ہوئی اور کہا کہ چین میں کیا چیز تھی یہ کارحانے کا علم سانات دگریاں تو پیغمبر نے کتنا زور دیا ہے چلو مدینہ چھوڑو چین چلے جاؤ محدثین کا جمعہ کی جھوٹی روایتیں پیغمبر پر تحمت لگی افسوس صد افسوس یہ امت واقعی روایات میں کھو گئی انہیں جھوٹ میں کھو گئی صحیح روایات تو ایمان و آمال کی بنیاد ہے وہ تو ہدایت کا سرجشمہ ہے آپ نے فرمائے نہیں ہے کہ اطلب العلم و علو بسوید علم حاصل کرو گو چین جانا پڑے طالب علمی کے زمانے سے میں نے اس پر ایک کتاب لیکھی ہے اور اس کا نام ہے ات تحقیق المتین فی تحقیق اطلب العلم و علو بسید اور ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی اور تحمت بہتان تراشی ہے نبی معصوم پر آپ نے قطن ایسی روایت کبھی بیان نہیں فرمائی جتنی کتابوں میں ہیں معذور ہیں جتنے تعلیم گاؤں میں ہیں خرافہ ہیں جتنے لوگ بیان کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈر ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو چلتی ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے قالت زرکشی وابن حجر واد دمیری وابن کثیر باطل اللہ صلی اللہ حدیث کے عیمہ کہتے ہیں جھوٹی روایت نبی نے نہیں کہا ہے کبھی کہیں گے چاول جو ہے یہ پیغمبر کا پسینہ ہے اور کبھی کہیں گے علماء جنت کے چودری ہے یہ سب خرافات ہیں علماء دین نے متفق اس کو رت کیا ہے مستقل تصنیفات اس موضوع پر آئی ہے کشف الخفالی کی ہے اجلونی نے اور تمیز و طیب من الخبیس پاک احادیث پلیت روایات سے علاہدہ ابن دبی نے سلسلت و احادیث الموضوع علمانی نے مجموع فوائد شوکانی نے سغراہ و کبراہ و اسرار و مرفوعات علقاری نے لالی و المسنوع سیوتی نے جہان پورا آباد ہے اس پر تاکہ صحیح روایات بیان ہو جائے اور سقیم اور غلط سے بچے یہ جو آپ کے سامنے کتابیں ہیں سہائے ست تک اس کو ہم کہتے درس میں پڑھاتے ہیں مخاری شریف مسلم ترمیزی ابو دعود نصائی بن ماجہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں ایک بھی جوٹی روایت نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مزرگوں کی قبروں کو نور سے برے اور اللہ ان کے ارواح پر فتوح فرمائے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ عالم تب اس کو کہنا شروع کیا سند دے دی کہ پہلے حدیث پڑھو اور وہ کتابیں اس کے سامنے رکھی جس میں ایک روایت بھی جھوٹی نہیں یہ بات ہو سکتی ہے کہ بعضوں کہاں ہو بعضوں کہاں نہ ہو بحاری میں ایسی چار حدیثیں ہیں کہ ان کو استازوں نے کہا تھا اس کو نہیں نوٹ کرو اس نے کہا کلام کرنے کے لئے تیار ہوں جب کلام ہو گیا تو بحاری جیت گیا انہوں نے روایت نکل گیا میں اس کا ذمہ آگا ہوں صحیح حدیث مسلم میں ایسی تیس کے قریب روایتیں ہیں چھے کے بارے میں بحاری نے بھی ان سے درخواست کی امام مسلم نے نہیں مانا وہ اپنے علم پر پورا فخران رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے بعد والوں نے تائید کی کہ وہ صحیح نکلی کسی روایت پر بحث ہونا یہ معمولی بات ہے یہ کوئی خاص بات نہیں لیکن ایک روایت کے بارے میں یہ فیصلہ کہ یہ نہیں ہے حدیث رسول اور اس کو آگے آپ بیان کرتے ہیں تو ساتھ یہ کہے کہ بھائیو یہ جو لوگوں میں مشہور ہیں کہ علم حاصل کرو گوچین جانا پڑ یہ حدیث رسول نہیں ہے فیصلہ ہو چکا ہے محدیسین کی بڑی کتابوں میں کہ یہ موضوع منگھرت ہے حب الوطن من الیمان اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا تقاضہ ہے یہ بھی حدیث نہیں ہے اپنے وطن سے محبت کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے لیکن یہ حدیث کہ آپ نے یوں فرمایا ہو یہ جو الفاظ ہے یہ ثابت ہرگز نہیں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جھوٹے الفاظ ہیں حب الہرت من الیمان بلی سے محبت کرنا ایمان کا جزہ پیغمبر اسلام نے کبھی بھی نہیں فرمایا آپ نے بلی سے محبت فرمائی آپ نے بلی کو دیکھا یہ جو رہو رہی تھی آپ اٹھے پانی کا برطن رکھا اس میں پانی بھرا آپ نے فرمایا اس کا بھی مجھ پر حق ہے میں اس کا بھی پیغمبر ہوں ہم کہتے ہیں ہمارا حق ہے آپ کام کریں حضرت کہتے ہیں میں نبی ہوں میں اس کا کام کروں صلی اللہ علیہ وسلم کان یسری لہا لینا تہاوی شرمانی میں ہیں حضرت جب دیکھتے تھے تو برطن ذرہ سرکو کہ یہ آرام سے پانی پیئے موسیقی موسیقی